سبائی وزراء اور پاکستان ٹریڈر الائنس کے مابین مذاکرات پاکستان ٹریڈر الائنس کے بیشتر مطالبات مان لیے گئے کچھ مطالبات پر ڈیڈ لوگ برقرار تازروں کی مشاورت جاری پاکستان ٹریڈر الائنس کی تیرہ جولائی کی ہر تال مؤخر کرنے کا امکان ادھر آل پاکستان ماربل ایسوسییشن کا کل سے احتجاز کا اعلان کئی تعلیمی ادارے یونیورسٹیاں نون پرافٹ آرگنائزیشن کے طور پر ریجسٹر منافع بخش کاروبار کرنے والے اداروں کی چھاندین کا فیصلہ ایف بی آر کے افسران کی ملی بھگت سے ریجسٹر اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی صحت اور تعلیم کے شعبے کے اداروں کے قوائف کی بھی چھاند بھی ہوگی ڈی آئی جی آپریشن ان ایکشن ان شہر کے متعدد تھانوں کی ایسے چوز کی مہانہ کارکردگی بہتر نہ ہونے پر تبدیل کرنے کا فیصلہ ایسے چوز کی تائناتی کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ شروع چوکیوں میں بھی انچارج انیسیگیشن کو تبدیل کیے جانے کا امکان لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایسے چوز نے ساڑھے تین ماہ میں دو ہزار نو افراد کو زمانت پر رہا کیا آئی جی پنجاب نے عدالت کی حکم پر ایسے چوز کو زمانت کا اختیار استعمال کرنے کا حکم دیا اور گہنہ کے علاقے میں کھیتوں سے نامعلوم شخص کی تشدد زدہ لاش برامر شواہی دکٹھے کرنے کے بعد لاش پوس موٹم کیلئے ہسپتال منتخل کھیتوں سے ملنے والی لاش کی تحال شناخت نہ ہو سکتی سبائی وزراء اور پاکستان چیٹر الائنس کے مابین مزاکرات پاکستان چیٹر الائنس کے بیشتر مطالبات مان لیے گئے کچھ مطالبات پر ڈیڈ لوگ برکرات تازروں کی مشاورت جاری پاکستان چیٹر الائنس کے تیرہ جولائی کی ہر تال مؤخر کرنے کا امکان ادھر آل پاکستان ماربل ایسوسییشن کا کل سے احتجاز کا اعلان کئی تعلیمی ادارے یونیورسٹیاں نون پرافٹ آرگنائزیشن کے طور پر ریجسٹر منافع بخش کاروبار کرنے والے اداروں کی چھانبین کا فیصلہ ایف بی آر کی افسران کی ملی بھگت سے ریجسٹر اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی صحت اور تعلیم کے شعبے کے اداروں کے قوائف کی بھی چھانبی ہوگی ڈی آئی جی آپریشن ان ایکشن شہر کے متعدد تھانوں کی ایسیچوز کی مہانہ کارکردگی بیتھر نہ ہونے پر تبدیل کرنے کا فیصلہ ایسیچوز کی تائناتی کیلئی انٹرویوز کا سلسلہ شروع چوکیوں میں بھی انچارج انیسٹیگیشن کو تبدیل کیے جانے کا امکان لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایسیچوز نے ساڑھے تین ماہ میں دو ہزار نو افراد کو زمانت پر رہا کیا آئی جی پنجاب نے عدالت کی حکم پر ایسیچوز کو زمانت کا اختیار استعمال کرنے کا حکم دیا اور گہنہ کے علاقے میں کھیتوں سے نامعلوم شخص کی تشدد زدہ لاش برامد شواہی دکٹھے کرنے کے بعد لاش پوس موٹم کیلئے ہسپتال منتقل کھیتوں سے ملنے والی لاش کی تحال شناخت نہ ہو سکتی پاکستانی فضائی حدود میں اوور فلائی کی بندش میں 26 جولائی تک توسیح کر دی سی اے اے نے اوور فلائی کی بندش کے دورانیے میں چودہ روز کی توسیح کر دی ہے سی اے اے نے اوور فلائی پر پابندی کا نیا نوٹم جاری کر دیا ہے اور بھارتی تیارے پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے لہور سے دہلی، بینککوک، کولالنپور اور سری لنکا، ارمچی کی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں آپ کو بتائیں پاکستانی فضائی حدود میں اوور فلائی کی بندش میں 26 جولائی تک توسیح کر دی گئی ہے سی اے اے نے اوور فلائی کی بندش کے دورانیے میں چودہ روز کی توسیح کی ہے سی اے اے نے اوور فلائی پر پابندی کا نیا نوٹم بھی جاری کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں نیا نوٹم بھی اس حوالے سے جاری کر دیا گیا ہے اور لہور سے دہلی، بینککوک، کولالنپور، سری لنکا، ارمچی کی پروازیں منسوخ کی گئی ہیں دیگر خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کشالہ مار واقعے پر ہیلتھ کیئر کمیشن انکوائری کر رہا ہے دو یوم تک ریپورٹ آ جائے گی مریضوں کی سیفٹی، ہسپتالوں کو صاف رکھنے کے حوالے سے ٹریننگ کر رہے ہیں شارک ندیم کی ریپورٹ دیکھئے سلیٹیز ہوتل میں عالمی یوم آبادی کے حوالے سے مناخدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یاسمین راشد نے کہا کہ پاکستان میں سالانہ بیس ہزار خواتین دورانے زچکی انتقال کر جاتی ہیں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ماں بچے کی صحت کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے ہماری یہاں پندرہ سے بیس ہزار عورتیں مر جاتی ہیں زچکی کی پیچیتیوں کے وجہ سے ہم نے آج تک اس بات تو خبری نہیں بنایا اپنا خبر سمجھا ہے اور یہ کوئی ایسی چھپی بھی فگرز نہیں ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ اسپتالوں کا محول صاف رکھنا بہت ضروری ہے مریضوں کی سیفٹی کے حوالے سے آگاہی فراہم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب اسپتال میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو اس کا اثر دوسرے مریضوں پر بھی ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو باقاعدہ اس کی شکایت سیل ہے ان کو شکایت کرنی چاہیے شکایت نمبر ہم نے اتنے دیئے میں سب سے بڑی بات ہے لوگ پرسنلی مجھے فون کر کے شکایت کرتے ہیں میں لوگوں ہی شکایت دوں شکایت اگر ہے کہ ان کو سہولت نہیں دی گئی ہمیں امیجیٹلی انفارم کریں پنجاب حکومت نے سپورٹ سپورٹ پنجاب کے قانون میں ترمیم کر دی وزیراعلا نے پہلی بار سپورٹ سپورٹ پنجاب میں وائس ٹرمن کا حدا متعرف کروا دیا سپورٹ سپورٹ پنجاب کے لیے نیا بورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے یوت افیر سپورٹس اینڈ آرکیالوجی اینڈ ٹوریزم کا نوٹیفکیشن جائی کر دیا گیا ہے راوزاہد قیوم تین سال کے لیے سپورٹ سپورٹ پنجاب کے وائس چیرمن تائینات کر دیے گئے ہیں آگے بڑے آپ کو بتائیں آمدنی میں اضافے کے باوجود پاکستان ٹرکٹ بورٹ کو مالی سال دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ میں پندرہ کروڑ سے ایک زائد کمی کا سامنا کرنا پڑا پی سی بی کی آرڈٹ رپورٹ میں غیر جانبدار مقام پر سیریز کے اخراجات میں دوگنا اضافہ ہو گیا ہے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ کی آرڈٹ رپورٹ سامنے آ گئی دستابعزات کے مطابق مالی سال دوہزار اٹھارہ بورٹ کے خزانے میں پندرہ کروڑ آٹھ لاکھ پچاس ہزار چار سو انتیس روپے کی کمی ہوئی اس سال میں آمدن اور اخراجات کے بعد پی سی بی کے خزانے میں رقم کم ہوئی پی سی بی کی آمدنی پانچ ارب تیرہ کروڑ دس لاکھ تین ہزار نو سو چھا سٹھ روپے رہی فنانچل رپورٹ کے مطابق غیر جانبدار مقام پر کرکٹ سیریز کے نقاط پر بورٹ کا خرچہ دگنا ہوا غیر جانبدار مقام پر اپنی ہوم سیریز کے نقاط پر بورٹ کے انتالیس کروڑ ستر ہزار نو سو تیرہ روپے اضافی خرچ ہوئے لبکہ بورٹ میں انتظامی امور کے لیے چھتیس کروڑ چار لاکھ چھبیس ہزار روپے اضافی خرچ کیے گئے پرڈٹ دستابعات کے مطابق مختلف ٹورنامنٹس میں شرکت پر پاکستانی کرکٹ بورٹ کو تین ارب چھتیس کروڑ سپانسرشپ کی مد میں بیس کروڑ انچاس لاکھ اور قرائے کی مد میں پی سی بی کو دو کروڑ ترپن لاکھ رکم وصول ہوئی مالی سال دوہزار سترہ سے دوہزار اٹھارہ میں پی سی بی کے احساسوں کی مالیت نو ارب ستر کروڑ چھاسی لاکھ پانچ سو پینٹس روپے ہو گئی ہے حافظ شہباز سیڈی فورٹی ٹو ادھر حکومت کے جانب سے کروڑ روپے مالیت سے بنائی گئی پناگاہ ہے فٹ پات پر زندگی بسر کرنے والے بے سہارا لوگوں کی تقدیر نہ بدل سکیں یہ ریپورٹ دیکھے سہارا دن مزدوری کی تلاش میں در بدر بھٹکتے یہ بے سہارا افراد رات کو بھی سونے کے لیے ایک فٹ پات سے دوسرے فٹ پات پر دھکے کھاتے دکھائی دیتے ہیں حکومت کی جانب سے بنائی گئی عالی شان پناہ گاہیں ان گریبوں کا مقدر نہ بن سکیں ان پناہ گاہوں میں ارام کرنے کی خواہش آج بھی ان لوگوں کے لیے صرف ایک خواب ہی ہے فٹ پاتوں پر زندگی بسٹ کرنے والوں سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں ان پناہ گاہوں کا رخ نہیں کرتے تو جواب میں ان کی آنکھیں بھیگ گئیں بے سہارا افراد نے پناہ گاہوں کا رخ کرنے کی عبیدی کچھ ہیوں سنائیں بے یارو مددگار یہ افراد حکومت کی جانب سے گریبوں کے لیے بنائی جانے والی پناہ گاہوں سے استفادہ حاصل نہ کر سکے اگر حصے میں کچھ آیا بھی تو فٹ پات ہی جہاں رات پر سستا لیں سڑک پر رات بسر کرنے والے ان بے گھر افراد کو دے کر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے سر پہ ایک شخص نہیں کمی بیٹے کانا نہیں ان موٹسپلیزوں کا کوئی سہارا نہیں کیمیمن جعفر بٹی کے امراہ حکمان علیہ لاہو بورجان کی جانب سے سالانہ سیلز کانفرنس میں پچاس ازائید سیل مین کو اچھی کارکردگی کی بنیاد پر انعامات سے نواز آگیا جو ہٹانٹ اپاس میں بورجان کی جانب سے ملک بھر میں اچھی کارکردگی دکھانے والے سیلزمن کو موٹسائیکل اور کیش انعامات دیئے گئے اس موقع پر سی او بورجان زاہد اسین کا کہنا تھا کہ وہ ہر سال اپنے سٹاف کی حوصلہ افضائی کے لیے کانفرنس کا انکات کرتے ہیں جس سے سٹاف سارفین کو مزید بہتر سرویسز دینے کی کوشش کرتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بورجان جہاں سٹائل میں جدت لا رہا ہے وہیں شگر کے مریضوں اور پاؤں کے مسائل والے افراد کے لیے آرام دے برینڈ بھی متعارف کروا رہا ہے